شکر اللہ تعالیٰ کا امی میری گھر آگی ہے امی اور سنو امی سارے تسازتے اتنے دوامہ کتیا ابھی تک آپ لوگوں نے بس چانا نہیں ہے کہ یہ کون سا وزار ہے اور یہ کون سا چوک ہے یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ قبرستان آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں انسان کی کیا اوقات ہے انسان کی کیا حیثیت ہے یہ حیث ہے انسان مر جائے نا اگر انسان مر جائے تو صرف چالیس قدم دور چھوڑ آتے ہیں سارے شکر اللہ تعالیٰ کا امی میری گھر آگی ہے امی اور سنو امی سارے تسازتے اتنے دوامہ کتیا سارے دوامہ دی وجہ تجھے میں کہا رہا ہوں شکر اللہ دا بہت بہت شکریہ تسازتے میرے سے دعا کتی میرا ساز کتا پیاری مریم دی مدر دا ساز کتا دوامہ کتیا دیکھ لیں میری امی کے واز کتنی اچھی ہوگی ماشاءاللہ ابھی دو ہفتوں کے بعد انشاءاللہ امی کا اپریشن ہوگا تو آپ سب نے دعا کرنی ہے دو ہفتوں کے بعد اپریشن کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ اسلام علیکم میں ہوں آپ کے پیاری مریم میرا سارے پیار آپ کے لیے آپ کے لیے میرا سارے پیار تو آپ سب کے دعاوں سے ماشاءاللہ میری امی جو ہے آج گھر واپس آگیا اور میں آئی ہوں یہ ہوں اپنے پڑھانے والے محلے گھر پہ تو وہاں پہ میں پہلے لگی ہوں یہ چائے انت نے مجھے بنا کے دی ہے چائے اور امی شکر اللہ کا ٹھیک ہے دو ہفتے کے بعد ان کو بتایا ہے کہ اپریشن دو ہفتے کے بعد ہوگا تو آپ سب کے کمنٹس میں پاہ لی تھی مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی آپ سب نے اتنی زیادہ دعائی کی اور آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے ہی امی میری ٹھیک ہویا اور پھر مجھے ایک کمنٹ میں نے پڑھا تھا کہ پلیز ہمیں بتائیں پیاری مریم اگلا ہمیں اپڈیٹ کریں کہ آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے ابھی امی کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر نے ابھی گربج واہ دیا اور کہا ہے کہ دو ہفتے کے بعد ان کا اپریشن ہوگا میرا صرف پیار آپ کے لیے آپ سب بہت اچھے ہیں آپ سب نے مجھے اتنا حوصلہ دی اور آپ سب نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اس معاملے میں شکریہ آپ سب کا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی کیا حیثیت ہے انسان کی کیا اوقات ہے تو جب بھی میں قبرستان میں آتی ہوں تو یہ انسان کی حیثیت ہے کہ اس کو مٹی کے نیچے جانا ہے آج میں اپنی دادوں کی قبر پر آئی ہوں اور میں نے یہ سوچا ہے بات کہ جب انسان مطلب کہ مار جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو لوگ قبروں پر آنا بھی بھول جاتے ہیں اے میری گال نہیں ہے اے تحسانی گال نہیں ہے مطلب بہت زیادہ ہو ہمارے پاس ٹائم اتنا اتنا کل اتنا بھی ٹائم نہیں ہونا کہ اتنا آئیے اور قبرستان کبھی دور ہوتا ہے کبھی ہمارا گھر پہلے ہم پرانے گھر میں رہتے تھے تو وہ ہمارا گھر بہت دور زندگی تھے دادوں نے نال اتنا زیادہ پیار اتنا زیادہ پیار میری دادوں کو فوت ہوئے کافی سال ہو گئے اتنا زیادہ پیار اور جب مر جائیں تو ہم اپنی اصلاح اپنی زندگی تھے اتنا زیادہ مشروف ہو جانے خوشیاں اتنا زیادہ مشروف سا نمپتہ ہی نہیں ہونا کہ سارے دادوں دادا مطلب کہ اس دنیا میں نہیں رہے میں کال دادوں کی تصویر دیکھ رہی تھی تو ایسے ہی میں نے کہا کہ یہاں پہ آنا آلاو بھی نہیں ہے لیکن میرا بہت دل کرنا کہتا ہے کہ لڑکیوں کو آنا نہیں چاہیے یہاں پہ تو میرا بہت دل کرتا ہے یہاں پہ آنے کا تو آپ لوگوں نے میری دادوں کی مقفرت کیلئے بھی دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے آمین تو تو کیسے ہم سارے بھول جاتے ہیں گال میں تو سانو صرف اے کرنا چاہیے کہ صرف انسان کی حیثیت مہیں تک ہے جب تک وہ زندہ ہے انسان مر جائے نا اگر انسان مر جائے تو صرف چالیس قدم دور چھوڑاتے ہیں سارے کوئی بھی نسات جاتا ہمارے اور پھر پیچھے یہ ہوتا ہے واپس رکھتے بھی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بس چلو واپس چلو جنازے کو دفنا کے قبر میں اتار کے تو پھر واپس چلے جاتے ہیں سارے تو پھر آپ مکیلے رہ جاتے ہیں انسان بھی جب ہر کوئی بھی بندہ ساتھ نہیں دیتا تو پھر کیا ساتھ دیتا ہے صرف وہی چیزیں ساتھ دیتی ہیں وہی چیزیں ساتھ دنیا انجریہ سا دنیا تعمال کرنیا نیکی کرنیا کسی نہیں دلزاری نہ کرو کسی کو کوئی برا بلا نہ کہے انسانوں کے حقوق پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ حقوق الباد پہلے کسی بندے نہ دلزاری نہ کرو اور کسی نہ مطلب کی دکھاما نہ میری دادوں نے کبر تکو حساب مطلب کے میں بلا آگا اس لئے نہیں پناہ رہی کہ میں دکھا رہی ہوں کہ بنا دادوں کی کبر بنوانے لگی ہوں میرا کہنے نہ مطلب ہے کہ تکو کبرستان تھے کوئی سارے بندے بیٹھے ہوں ہیں کوئی ان کو آتا ہے کوئی نہیں آتا جمرات والے دن آ جائیں گے ہفتے توار کو آ جائیں گے کبھی کبھی آ جائیں گے لیکن یہ سارے لوگ اکیلے بیٹھے ہوں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے آمین یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ کبرستان آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں انسان کی کیا اوقات ہے انسان کی کیا حیثیت ہے یہ حیثیت ہے انسان کی یہ اوقات ہے آپ کے پاس کوئی دن میں نہیں رہتا آپ کے پاس کوئی ہر وقت نہیں ہوتا اور اس طرح جو آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے یہ دکھیں جی یہ سارے بچے نے مجھے انوائٹ کیا ہے ملنے کے لئے کس سے ملنے خیاری مریم خیاری مریم سے ملنے اچھا تو میں ان کے گھر میں آئی یہ دکھیں بچے کی کیا ہے ماشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو آئے گی ان کے گھر میں آئی ہوں ٹھیک ہے اوکے بچے نے مجھے بائک پہ روکا اور کہا کہ پکچر لو میری بھالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا زارہ خان اوکے زارہ تھا ان کیونہ نے مجھے بائک سے پہچان لیا روکا اور کہا کہ پکچر بڑھیں یہ کیا یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو آئے گی لوگ تو مجھے مانسک میں بھی پہچان لیتے ہیں تو میں کیا کروں اب لوگ پہچان لیتے ہیں مجھے اتی خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور میرے ساتھ پکچر پڑھانے کے لئے کھا ہے ابھی میں آپ کو لے کے جاتی ہوں روالپندی کے ایک بزار میں آپ بتائیں یہ کون سا بزار ہے سادہ بزار ہے اور مشہور حسین بزار ہے ہمارا آپ لوگوں نے بتانا یہ کون سی جگہ ہے ابھی تک آپ لوگوں نے مشچانہ نہیں ہے کہ یہ کون been اور چوک ہے جلدی سے مجھے بتائیں یہ کون سا چوک ہے جلدی سے آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ چوک کونسا چوک ہے یہ ہے جی پنڈی کا ہم جیسا بزار اور اس بزار میں تو بلوگ بنانا انتہائی مشکل بات ہے تو آپ لوگ تو بزار کو ابھی تک پہشان ہی کیوں گے جنہیں لوگ ادھر آ کے شاپنگ کریں نا ساتھ بچمنٹو ادھر ہی شاپنگ کتی وے اور ہم ادھر سے ہی کریں گے اب بھی ہم یہی سے کریں گے میری تھی فرینڈ کی برس دیتے ہیں میری فرینڈ نے مجھے کہا کہ تم نے ڈریس اچھے والا پہن کیا تو میں تو ہائی لیول نا ڈریس میں نے پھر کہا کہ یہی سے اچھے والا تو یہی سے زبردست قسم کا ڈریس جو ہے وہ یہی سے بھی لے گا اور پھر میں آگے جا رہی ہوں موٹی بزار جنہیں یاد کہ اس بزار میں میں نے کبھی رش کو کم دیکھا ہو یہ لینی ہے دل سیمیا بھی ہیں یہاں پہ سیٹی انکل یہ دے دیں ہمیں اچھا ہے مکہ پلازا پابر بردرز تو یہ ہے جی موٹی بزار کی گلی یہاں سے اندر تو میری فرینڈ کی حبر سے اور ہم نے دیکھنی ہے پرپل پرپل سیم ہے پرپل کلر کی فراک اب مل جائے تو تاب بھی بات ہے تو ایک یہ والا بھی پرپل بریس مجھے ملے میں سوچنے ہوں یہ والا لے لوں ابھی دیکھتے ہیں اگر آگے کوئی فراک نہ ملی تو یہ والا لوں گے یہ والا بھی ہے پرپل اب یہ والا میں سوچنے ہوں کہ لے لوں یہ ویسے فراک میں ایسی پہنتی ہوں اچھے لگتی ہے ایک بلیک بہت زیادہ مجھے پیارا لگے لیکن اس میں نہ میرے والا سائز میں یہ چھوٹا ہے اور یہ سائز مجھے نہیں لیا چلو اگلی بار جب سائز ہوگا تاب لوں گے ابھی یہ پرپل میں نے نہیں لیا یہ بھی نہیں میں نے لیا وہ جو کرتا تھا میں نے وہی برا لے لیا کرتا جو ہے وہ میں لے لیا سٹالر بھی میں نے ساتھ میں میچ کی ہے ہے سٹالر سائز میں چھوٹا لیکن میچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سٹالر کو جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہجاب کیسے کرتے ہیں یہ والی کیاب نیچے پہنتی ہوں ایچ سو کی سو کی مل جاتی ہے اچھا جی راجہ بزار میں یہ کھلونوں کی بھی دکان ہے بھائی کیا نام ہے آپ کا ہمارے دکان ہے خالد بھائی خالد بھائی ان سے بھی آکے کھلونے شلونے آپ لے سکتے ہیں کہتے ہیں ہماری ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے جی